جوابات کی طرف آتے ہیں اللہم علیہ وآلہ وسلم نظری صاحب بسم اللہ آپ کی اجازت سے حضور فقی اللہ سر بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے بہن نے پوچھا ہے کہ بچے کے پیپر رہ رہے ہیں اور رمضان کا مہینہ ہے وہ تلاوت کر رہا ہے نمازوں کے لیے جا رہا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اس کی نمازیں اور تلاوت میں کچھ کمی کر کے اس کے کہوں کہ پیپر کی تیاری کرو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بڑا ایک مشکل ترین سوال ہے لیکن اس میں اعتدال کا یہی جواب ہے کہ بچہ اگر نماز کی طرف تلاوت کی طرف مائل ہے جرور وقتیں ہو پیپر بھی بڑے ضروری ہیں زندگی کا کیریئر کا ایک بڑا بڑا مسئلہ ہوتا ہے لیکن آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا بچہ نماز و تلاوت کے اندر ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تلاوت و نماز کی برکت سے خاندہ نہ خاندہ برابر شد جو نہیں پڑا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی کر دیتا ہے آپ یہ بھی بتائیں نا جو آپ کے پاس والدین روتے ہوئے آتے ہیں کہ بچہ نماز نہیں پڑتا آپ کو خوش نصیب ہیں یہ میں کہا کہ اللہ کا شکر ادا کریں دوسرا بہن نے پوچھا ہے کہ والدین فوت ہو چکے ہیں تو ان کی زکاة ادا کریں تو فوت شدہ والدین کی زکاة نہیں ہے ہاں ان کی نمازوں کا آپ جو ہے وہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو وہ بھی استحساناں وہ بھی آپ کو فرض و واجب نہیں ہے لیکن زکاة ان کی نہیں ہے ایسال سواب کر دیں ایسال سواب ان کو کر دیں کچھ بھی آپ صدقات وغیرہ بھول کر ایک اور بیچ میں سوال مصحب کوئی مس ہو گیا گھر والا مکان بتیس لاکھ ہے میں بیچنا چاہتا ہوں مکان بتیس لاکھ ہے اس کو میں بیچنا چاہتا ہوں تو اس پر زکاة ہے دیکھیں جی مکان اگر انہوں نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے نیت یہی ہے تو یقیناً وہ بکتا ہے یا نہیں بکتا ہے جب تک نہیں بکتا ہے تب بھی ہر سال اس کو زکاة دینی پڑے گی جب بک جائے گا تو تب بھی زکاة دیں گے سال گھوم جانے پر زکاة دے گا جب سے وہ صاحبیں رساب ہوئیں تب سے لے کر آج تک دیں گے اب وہ لاکھ پر جو ہے وہ ڈائی پرسن دیں گے جتنے بھی لاکھ کبکے گا دوسرا سوال پوچھا ہے انہوں نے رمضان جا رہا ہے جاتے جاتے ہیں اور انہوں نے پھر دوبارہ ایک مرتبہ پوچھ لیا ہے کہ بھول کے کھا پی لیا تو کیا ہوگا تو اب یہ ہے کہ بھول کر اگر کھا پی لیا روزہ یاد نہیں ہے تو اس کے روزے میں کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا الا یہ کہ جیسے یاد آ جائے موہ میں اگر کوئی لکمہ ہے کوئی گھونٹ ہے تو اس کو فوراں نکال لیتے ہیں یہ نہ ہو کہ کہے جی یہ تو جناب اندر آگیا ہے اس کو تو اندر ہی کر لو میں تو ایسے نہیں ہے ہاں اگر اس کو روزہ دار ہونا یاد ہے اور پھر غلطی سے ہو گیا غلطی الگ چیز ہے بھول الگ چیز ہے بھول گیا نسیان ہے تو اس صورت کے اندر اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں علامہ صاحب ذرا یہ بتائے گا ایک دوست نے پوچھا ہے کہ پہلے نیت نہیں تھی بیچنے کی مکان لے لیا وہ پہلے اپنے بنانے کی نیت تھی دو سال بعد نیت بدل گئے اب بیچنا ہے جب نیت بدل گی تب سے زکاة دینا شروع بہترین کیا بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہن نے سوال پوچھا اقیقہ کے کتنے حصے ہونے چاہیے اور اقیقہ اگر لیٹ ہو جائے تو کیا حکم ہے اقیقہ کا کوئی حصہ نہ بھی کریں تو بھی خیر ہے اقیقہ کے اندر تین حصے کر لیں تو اچھی بات ہے جیسے قربانی کے اندر ہوتا ہے کہ تین حصے کیے جاتے ہیں تو بھی آپ تین حصے کر لیں تو اچھی بات ہے لیکن یہ کرنا لازم نہیں ضروری نہیں فرض نہیں واجب نہیں سنت بھی نہیں ایسے تین حصے کر لیں تو اچھی بات ہے مستحب ہے لیکن نہ کریں تو کوئی حرج نہیں لیٹ ہو جائے تو کیا حکم ہے اقیقہ لیٹ نہیں ہوتا اقیقہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ساتھویں روز کرنا چاہیے اور اگر کسی وجہ سے ساتھویں روز نہیں کر پائے تو ہر ساتھویں کا حساب لگائیں ساتھ کے بعد چودہ چودہ کے بعد اکیس زندگی میں جب بھی کریں گے اقیقہ ادا ہی ہوگا قدا نہیں ہوگا لیکن جب بھی وہ کریں گے ساتھویں کا حساب رکھ لیں تو اولہ ہے اور ساتھویں کا حساب رکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس دن پیدا ہوں ہیں اس دن کو یاد کر لیں اس سے پہلے والا دن ساتھویں دن شمار ہوگا یہ طریقہ ہے باقی لیکن اگر کوئی اس کے علاوہ بھی کر لیتا ہے ساتھویں دن کرنا بھی لازم نہیں افضل یہ ہے سنت مستحبہ یہ ہے کہ ساتھویں روز کیا جائے لیکن اگر کوئی اس سے ہٹکے بھی کر لیتا تو اقیقہ بھارالعدہ ہو جاتا ہے پھر ایک جائے وہ میں نے سوال پوچھا کہ میرے والے صاحب کہتے ہیں کہ پہلے ہم سنتے تھے کہ سوا دو سر گندوں پر صدقہ فطر ہوتا ہے اب آپ لوگ کہتے ہیں تین سو بیس روپائے پر ہوتا ہے اب آپ یہ کیوں بولتے ہیں دیکھیں بات اصل میں یہ ہے بڑا پیارا سوال بھول پناہ ان کی سادہ لوئی ہے احادیث کے اندر جو بیان ہوا نا گندوں کا ذکر ہوا تو وہاں پر نصف سا کا ذکر ہوا ہے تو نصف سا کا جو پیمانہ ہے اس پیمانے کو جب کلو کے حساب سے کہتے ہیں تو کچھ لوگ دو کلو کہتے ہیں کچھ پونے دو کلو کہتے ہیں اور سیر کے حساب سے سوا دو سیر بنتا ہے تو بات وہ ایک ہی ہے لیکن چونکہ نصف سا کی جو مقدار ہے اس کے تائین میں کچھ اختلاف ہے علماء کرام کا تو اس لئے آج کل ہم احتیاطی طور پر ایک فگر دے دیتے ہیں قیمت دے دیتے ہیں جو اس کے مطابق سب کے نزدیک صدقہ فطر ادا ہو جائے تو اس بار جو احتیاطی جو صدقہ فطر کی قیمت کا تائین کیا گیا ہے وہ تین سو بیس روپے کیا گیا ہے یہ گندوں آٹے کے حساب سے تو تین سو بیس روپے کہیں یا سوا دو سیر گندوں کہیں بات ایک ہی ہے باقی اگر ہاں ان کے علاقے میں ان کے خطے میں سوا دو سیر گندوں کی قیمت اگر تین سو بیس روپے سے کم ہے یا زیاد ہے تو اسی کا اعتبار ہوگا یعنی جس جگہ صدقہ فطر دینے والا موجود ہوتا ہے اس جگہ کے ریٹ کا اعتبار ہوگا اگر قیمت کی اعتبار سے دے تو باقی یہ بھی جاتا ہے کہ آپ اصل جنس دینا چاہیں تو جنس بھی دے سکتے ہیں صدقہ فطر میں اور اس کی قیمت دینا چاہیں قیمت بھی دے سکتے ہیں نہیں گندوں دینا چاہیں گندوں دے دیں آٹا دینا چاہیں آٹا دے دیں اس کی قیمت دینا چاہیں قیمت بھی دے سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں دیا جا سکتے ہیں اور میں یہ اس میں ضرور شامل کروں گا کہ دیکھیں نانا کی بات نہیں چلے گی والد کی بات نہیں چلے گی علماء اکرام مفتیان اکرام جو بات کہیں گے وہ بات چلے گی سیدھی اور سادھی بس کیونکہ نانا جو ہے وہ حیال السلاح تک پانی پیتے تھے اور آج وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں پیتے ہمارے نانا تو پیتے تھے تو نانا کا دین تو بلکل وہ آپ کے بابو آپ کے دادا آپ کے نانا جو ہے وہ ان کا رشتہ ان کا احترام اپنی جگہ پر ہے لیکن دین کے معاملے میں اعتبار جو ہے وہ علماء کرام کا ہے فَسْأَلُوا اَحَلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ حکم یہ دیا گیا ہے کہ احل و ذکر سے پوچھو یعنی احل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے یہ حکم نہیں ہے کہ دادا سے پوچھو یا نانا سے پوچھو یا اببہ سے پوچھو یا امہ سے پوچھو علم والوں سے پوچھنا تو علم والوں کی جو بات ہے اس کا اعتبار ہوگا باقی مسئلہ جو ہے وہ ہم نے سمجھا دیا اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے ان کے والے صاحب کو برکت دے باقی جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ پچاسی سال کی عمر تھی صرف فرض پڑھا کرتی تھی سنتیں نہیں پڑھتی تھی یا تو مسئلہ معلوم نہیں تھا یا معلوم بھی ہو بالفرض سستی کی وجہ سے ایسا تھا اب کیا حکم ہے کیا کریں دیکھیں فرض ادا کرنے سے نوازیں تو ادا ہو گئیں باقی جو سنتیں غیر موقع دا ہے اس کی تو خیر ہے لیکن جو سنتیں غیر موقع دا جو انہیں چھوڑی ہیں چونکہ یہ بہت زیادہ ہے پچاسی سال تو یہ سنتیں موقع دا ترک کرنے کا گناہ بھارل ضرور ہوا کیونکہ کبھی کبھار کا ترک عصاعت ہوتا ہے مستقل عادت بنانا یہ مقروع تحریمی ہوتا ہے وہ گناہ ان کے ذمہ پر ہے اس کی توبہ کرنے توبہ لازم ہے لیکن سنتیں موقع دا کی کوئی قدا نہیں ہوتی اس لیے قدا بغیرہ کا کونسپٹ نہیں ہے وطر اگر پڑھے تھے تو ویلنگ گوڈ نہیں پڑھے تھے تو وطر کی قدا بھارل لازم ہے کبھی کبھار کے حوالے سے بھی آپ یہ فرما رہیں گے پرسنٹیج ادائی کی زیادہ ہو اور ترک کی بہت ہی کم ہو لیکن اگر آپ بار بار ترک کریں گے سننتیں موقع دا کریں گے وہ عصاعت سے مقروع تحریمی میں چلی جاتی ہے وہ گناہ ہو جاتا ہے تو باقی وطر جو واجب ہیں تو ان کی قدا بھی لازم ہے اگر وطر نہیں پڑھے تھے تو اور توبہ بھی ساتھ لازم ہوگی اگر پڑھے ہیں پھر تو حرجی نہیں اور باقی جو ایک بہن نے کہا کہ بچے نہیں ہیں دوائیں بہت کھائی ہیں کوئی دعا بتا دیں قرآن مجید فرقان امید کی آیت بھی ہے یہ دعا کے طور پر پڑھ لیں اور ویسے اپنی زبان میں کوئی دعا مانگنا چاہیں تو اپنی زبان مانگ سکتے ہیں اللہ تعالی کرم فرمانے والا ہے فضل فرمانے والا ہے دعاوں میں بڑا اثر ہوتا ہے جب بندہ دل سے دعا مانگتا ہے اللہ سے لو لگا کے مانگتا ہے صدقے دل سے مانگتا ہے تو اس کا اثر کہیں نہ کہیں ظاہر ہوتا ہے کبھی مراد پوری ہو جاتی ہے ظاہری طور پر اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دعا کی برکت سے کوئی بڑی مصیبت جو ہے اسے ٹال دیا جاتا ہے کبھی بڑی مصیبت کوئی چھوٹی مصیبت سے بدل دیا جاتا ہے کبھی وہ دعا آخرت کے لیے زخیرہ کر دی جاتی ہے کہ آخرت میں اس کا عجر ملے گا تو یہ روایات میں ہاں تگایا کہ بندہ جب دیکھے گا ان دعاوں کا عجر جس کا جو ظاہری طور پر قبول نہیں ہوتی یعنی مراد نہیں ملی تھی تو بندہ تمنہ کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی مراد نہ ملی ہوتی سارا عجر مجھے یہاں ملے گا تو دعا بہرحال فائدے سے خالی نہیں ہوتی اللہ سے دعا ضرور مانگنی چاہیے مانگتے رہنی چاہیے ہم بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ آفیت کا معاملہ فرمائے آفف کا معاملہ فرمائے فضل کا معاملہ فرمائے دونوں جہاں میں اور ہر قسم کی آفت اور شرارہ سے ہمیں بھی محفوظ رکھے اور ہمارے ناظرین کو بھی محفوظ رکھے اور تمام کیو ٹی وی کو اللہ باکبر گاتا اللہ حمال جی یہ ایک بزرگ خاتون نے فون کر کے بڑی افسوسناک صورتحال شیئر کی اپنی کہ ان کی ایک خواب بیٹی ہے شادی شدہ اور وہ نافرمان ہیں اور بہت زیادہ بدتمیز ہی یہاں تک کہ مار پیٹ تک وہ اتر آئی ہے اور اپنی والدہ کو مارتی پیٹتی بھی ہے اور گھر سے نکالنے کی بھی بات وہ کرتی ہے بدنصیب ہے وہ اولاد تو ابھی ابتدا کے اندر بھی علامہ لیاقت حسین عدری صاحب دامہ ظلہ نے جو قرآن مجید کی آیات پیش کی تھی کہ رب کے حقوق کے بعد انسانوں میں اور مخلوقات میں جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کا ہی حق اللہ پاک نے بار بار اس کی ادائیگی کا حکم عطا فرمایا ہم نے انسان کو یہ وسیعت کی حکم دی ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ حسین سلوک کے ساتھ پیشا ہے اور پھر بات آجائے اگر ماں کی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے حسین سلوک کا سب سے ادھا مستحق کون ہے تو سرکار نے تین دفعہ فرمایا کہ تمہاری ماں تمہارے سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی اس قیفیت کو کہ کتنی تکلیفیں ماں برداشت کرتی ہیں بار بار بیان فرمایا اور آخری بات یہ کہ حضور جاند علیہ وسلم ممبر شریف میں جلبہ فروز ہونے لگے آپ نے تین سیڑھی ہیں تو تین دفعہ آمین فرمایا اس میں ایک دعا جبریل امین نے یہ کی کہ جو شخص بڑھاپے کی حالت میں ماں باب کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے وہ حلاق و برباد ہو جائے سرکار نے اس پر آمین فرمایا ہے تو یہ دنیا کے اندر بھی خسران خسارہ ہی خسارہ ہے اور آخرت کے بھی خسارہ ہی خسارہ ہے ان بہن کو ہم یہ تلقین کرتے ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ بسلوکی نہ کریں حسن سلوک کے ساتھ تباہ نہ کرو اپنی دنیا اور آخرت